اللہ، اللہ، اللہ دنیا کے ازباب کا مل جانا اور دنیا کے نظام کٹھی کو جانا یہ کامیابی ہے نہیں ہے کامیابی وہ ہے جو مسلمان کو منی ہے اس کائنات میں اور جو اسلامی احکامات اور اسلام کے احکامات اللہ کے فرامین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کے نتیجے میں ملتی ہے اصل کامیابیہ تو وہ ہیں دل کا سکون چین راحت دنیا کی کامیابی اور دنیا کے بعد آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیہ یہ اصل کامیابی ہے ورنہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن دنیا مسلمان کے لیے قیت خانے کی طرح ہے کہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا وَجَنَّتُ الْكَافِرَ اور کافر کے لیے تو یہ جنت کی طرح ہے کہ جیسے جنت میں انسان کے جی میں جو آئے وہ کر سکتا ہے اس دنیا میں کافر بھی ایسی زندگی گلار رہا ہے لیکن یہ تو مختصر زندگی ہے معاشرے میں میرے اور آپ کے مزاجوں کے بگاڑ کی حد یہ ہے کہ اس دنیا کے ازباد پر مکمل اعتماد ہے اور اللہ جل جلالہو کے وعدوں اور وعیدوں پر اعتماد صرف زبان کی حد ہے کہ زبان سے کہہ دیں ہاں اللہ پاک ہمارا خالق ہے اللہ پاک ہمارا مالک ہے لیکن اس دنیا کے سارے معاملات میں اور آپ دنیا کے ازباد کے بھروسے پرتے کرتے ہیں اور دنیا کے ازباد کو دیکھ کر اس دنیا کے سارے معاملات کو ترتیب دیتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ یقین پختہ ہو گیا ہے یہ مزاج کے بگاڑ کی حد ہے کہ ہمارا یہ یقین پختہ ہو گیا ہے اس دنیا میں جتنی خوشیہ ملنی ہے وہ اس دنیا کے ازباد کے بلبوتے پر ملیں گی اس دنیا میں مشکلات سے چھٹکارا یہ دنیا کے ازباد اور مال اور دولت کی کی بنیاد پہ ہوگا یہ میرے اور آپ کا اصل یقین ہے اس لیے کہ زندگی اس یقین پرتے ہو رہی ہے